فیلحال ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے لخنو سے سی ایم یوگی عادت نات شاہد اس مارک اسطل پر پہنچ چکے ہیں موسیقی 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 تو شہید اسمارک اسطل پہنچ چکے ہیں سی ایم یوگی عادت نات آپ کو بتا دے کہ آج چوری چورا شتابدی سمارو منایا جا رہا ہے اتر پردیش میں جس کے تحت شہید اسمارک اسطل پہنچ کر شردانچلی دیں گے موسیقی 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 شہیدوں کو جو کہ اس دوران شہید ہوئے تھے گورکپور میں چوری چورا کانٹ ہوا تھا اور آج اس کو سو ورش ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی فول ارپیت کرتے ہوئے مکہ منصریوں کی عادت تنات تو بتا دے آپ کو شہد اسمارک ستھر پہنچ چکے ہیں مکہ منصریوں کی عادت تنات ساتھ میں بی جی پی پردیش عادی اکشتندر دیو سنگھ بھی موجود اور تمام ادھیکاری بھی موجود تو چوری چورا ستابدی سمارو کا آیا یوجن کیا گیا ہے اس کے تحق مکہ منصریوں کی عادت تنات شہد سمارک ستھر پہنچے ہیں اور ابھی مکہ منصریوں کی عادت تنات میں پشپانچلی اپیت کرتے ہوئے شہدوں کو شدھانچلی دی پشپانچلی اپیت ساتھ آپ کو بتا دیں مکہ منصری یوگی عادت تنات نے پورے پردیش میں پورے پردیش کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ شہیدوں کو یاد کر کے دیپ جلائے جائیں ہمارے بیچ میں سبھی مڑھ مانے تمام لوگ بندے ماترم کے نارے لگا رہے ہیں مکہ منصری یوگی عادت تنات موجود ہیں ساتھ میں بجی پی پردیش اور دیکش ستن تردیو سکھ موجود ہیں تمام عدی کاری موجود ہیں تو سو ورش پورے ہو چکے ہیں جس کے تحت یہ کارکرم کا آجن کیا گیا ہے مکہ منصری یوگی عادت تنات نے پردیش واسیوں سے اپیل بھی کی ہے کہ آج دیپ جلائے جائیں شہیدوں کو یاد کر کے اس کے ساتھ ہی تذکیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کارکرم کا آجن کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں مکہ منصری یوگی عادت تنات ہو سکتا ہے کارکرم کو سمبودھت بھی کریں گورکپور میں چوری چورا ایک جگہ جہاں پر آسو یوگ آندولن خرط ہو گیا تھا اس کان کے بار اور سو ورش آج پورے ہو چکے ہیں اسی وجہ سے آج پردیش بھر میں ایک کارکرم بنایا جا رہا ہے اور اسی کے چلتے آج مکہ منصری یوگی عادت تنات شہد اس مارک سکھل پہنچے شیدھانج لیا پیت کر لے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مکہ منصری یوگی عادت تنات بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میں پردیش آدیاکش سوطن تردیو سنگھ بھی موجود ہے تو چار فروری انیس سو بائس کو گورکپور کا چورا چوری چورا کانڈ ہوا تھا انگریجی حقوبت کے سمیں دیش کا پہلا یہ کانڈ ہے جس میں پولیس کی گولی کھا کر جانگوانے والے آجادی کی لڑائی میں جو لوگ شامل تھے ان کی گستے کا شکار بڑے تو پولیس والے بھی اس میں شہید ہوئے تھے پولیس والوں کو اپنی ڈیوٹی کے لیے شہید مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کارکرم میں جو شامل ہوئے ہیں کئی سکول کے بچے ہیں جو شامل ہوئے ہیں تمام ادھیکاری بھی موجود ہیں مکرمتزی کے آدھے تینات کی ساتھ ساتھی ایشیس گرہ آبنی شوستی بھی کارکرم میں موجود اس کے ساتھ ہی سوچنا ادھیکاری نبنیت سہیکر بھی کارکرم میں موجود ہیں یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کارکرم میں تمام تیاریاں کی گئے ہیں جس میں کئی لوگ شامل ہیں اس کے ساتھ ہی بین باجے والی لوگ بھی موجود ہیں شہیدوں کو شدھانچلی دینے کے لیے اس کارکرم کا آئیو جنگ کیا گیا ہے حالانکہ مکہ منتری یوگی آدھیک تینات اور ساتھی بجے پی پردیش ادھیک سکتن پردیف سنگھ پوشپانجلی اپیت کا شہیدوں کو شدھانچلی دے چکے ہیں تو شہیدوں کے سمبان میں دیپ پرجل پرجلیت کرنے کے اپیر مکہ منتری یوگی آدھیک تینات میں پردیش واسیو سے کی تھی کہ شہیدوں کے سمبان میں دیپ پرجلن کیا جائے یعنی کہ دیپ چلائے جائے اس کے ساتھ ہی وندے ماترم کے نارے بھی لگا رہے تھے جب بھی اس طریقے کے کارکرم کا آئیوزن کیا جاتا ہے شہیدوں کے سمبان کے لیے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے تو اکثر دیش بھکتی گیت چلائے جاتے ہیں اور یہ جو اس وقت سنگیت بج رہا ہے یہ بھی دیش بھکتی گیت ہی ہے جن کو سن کر وہ تمام سنگھرش یاد آ جاتا ہے جو کی آزادے کی لڑائی سے جڑا ہوا ہے تو یہ دیش کا پہلا کانٹ تھا جس میں جو آزادے کی لڑائی میں جو لوگ تھے جو کی سنگھرش کر رہے تھے وہ انگریجوں کی گستے کا شکار ہوئے حالانکہ اس کے بعد جو آسایوگ آندولن چل رہا تھا وہ خاتم ہو گیا کیونکہ راشپتہ مہاتما گاندی یہ بلکل نہیں چاہتے تھے کی ہنسا ہو لیکن اس آندولن کے بعد جو ہنسا ہوئی وہ تب ہی ختم ہو گیا اور آج سو ورش پورے ہو چکے ہیں چار فروری 1922 کو چوری چورا کانٹ ہوا تھا اور آج سو ورش پورے ہو چکے ہیں شتابدی سمہارو آج منایا جا رہا ہے تو شہید اسمارک ستھل مکہ منتری یوگی آدھو تینات پہنچے ہوئے ہیں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ان کو شدہانشلی اپیت کی سیدھا رکھ کریں گے لکھنو کا جہاں پر مکہ منتری یوگی آدھو تینات اور شہید اسمارک ستھل پہنچے ہوئے ہیں سنگیت کی بھی ویوستہ کی گئی ہے کارکرم میں تمام لوگ موجود ہیں سکول کے شاتھ بچے موجود ہیں چھوٹے چھوٹے تو مکہ منتری یوگی آدھو تینات وہاں موجود تھے تو وندے ماترم کے نارے لگائے جا رہے تھے جب بھی سرکی کا کارکرم کا آئیوزن کیا جاتا ہے تو سوتہ ہی من میں وہ سارے چلچتر چلنے لگتے ہیں جو کی آزادی سے جڑے ہوئے ہیں دیش بھکتی گیت جب کانوں میں سنائی دیتے ہیں تو جو شہیدوں نے سٹرگل کیا ہوتا ہے سنگھرش کیا ہوتا ہے تو ان کی یاد آ جاتی ہے تو یہ تصویریں فیلحال مکہ منتری یاد تینات کی اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے پردیش عدیقش ستن تردیف سنگھ اس کے ساتھ ہی ادھیکاری بھی موجود ہیں اسے سوچنا پرموک نوریت سہکل بھی کارکرم میں موجود ہیں باتن کے لیے